اسلام آباد میں فیصل مسجد کے باہر سے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا جرم غربت تھا اس شخص کو قید کر کے اس کی سزا کا فیصلہ صرف ایک دن میں ہوا جس کے نتیجے میں اس غریب شخص کو تین ماہ کی قید اور پانچ لاکھ جرمانہ کیا گیا فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ جرمانہ نہ ادا کر پائے تو اس کو ایک ماہ زیادہ قید میں رکھا جائے گا یعنی ٹوٹل چار ماہ قید میں رکھا جائے گا اس غریب شخص کا نام فرمان اللہ ہے جو پانچ بچوں کا باپ ہے جن میں چار بچے معذور ہیں جن کا پیٹ بڑھنے کے لیے یہ ایک چھوٹی اسی ریڈی پر فیصل مسجد کے باہر چھلیاں بیجتا ہے جبکہ گرمیوں میں اسی ریڈی پر کلفیاں بیجتا ہے اس کے چار معذور بچوں کے میڈیسن کا ماہانہ خرچہ تقریباً آٹھ ہزار بنتا ہے اور یہ خرچہ یہ غریب شخص اسی ریڈی سے کلفیاں وغیرہ بیج کر نکالتا ہے یہ کلفی فروش اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس اپنے کیس کو لڑنے کے لیے پیسے تک نہ تھے لہذا اسے سنے بغیر ہی تین ماہ قید اور پانچ لاکھ جرمانہ سنا دیا گیا اس غریب شخص کی صرف یہ گلتی تھی کہ اس نے فیصل مسجد کے باہر کلفیاں بیجنے کے لیے ریڈی کنوں لگائی صرف اسی جرم کی بنا پر عدالت نے اس غریب شخص کو پانچ لاکھ جرمانہ اور تین ماہ کی قید سنا دی گئی آخر اب اس غریب شخص کے معذور بچوں کا پیٹ کون بھرے گا ان کے علاج اور ان کو میڈیسن کون لے کے دے گا کیس کا فیصلہ کرنے والے جج کے مطابق فرمان اللہ کا جرم اتنا بڑا تھا کہ یہ ابھی جو اسے سزا دی گئی ہے وہ انتہائی کم ہے بلکہ اس کو سزا اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی پاکستان میں ایک قانون کا زور ہمیشہ غریب پر ہی چلتا ہے یہاں پر اگر کوئی غریب شخص ریڈی لگاتا ہے تو اسے سزائیں دی جاتی ہیں اس پر جنمانیں آیت کیا جاتے ہیں لیکن فیصل مسجد اور بادشاہ مسجد میں گانوں کی شوٹنگ ہوئی روزانہ ٹک ٹوکرز وہاں جا کر ویڈیوز بناتے ہیں مسجد کے عداب و احترام اور بے حرمتی کے ساتھ وہاں کیا کیا نہیں ہوتا یہاں پر کسی قانون نے کوئی نوٹس نہیں لیا یہاں پر غریب ہونا سب سے بڑا جرم ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ قانون اندہ ہوتا ہے اس لیے اس شخص نے اگر قانونی طور پر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ قانون کے مطابق کسی بھی ممنوع جگہ پر ریڈی لگانے کا جرمانہ قانون کے مطابق صرف چار سو رپیہ ہے ان فرمان اللہ کو پانچ لاکھ جرمانہ اور تین ماہ قید سنا دی گئی فرمان اللہ نے عدالت کے سامنے درخواست کی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور وہ ایک غریب شخص ہے لہٰذا اسے ماف کر دیا جائے لیکن عدالت نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو سزا سنا دی گئی یہاں غریب کے خلاف کاروائی کا نہ آسان ہے جبکہ امیروں کے خلاف کاروائی کرتے وقت اداروں کی اپنی ٹانگیں بھی کام جاتی ہیں